امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور کرونا وبا سے محفوظ ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گورنمنٹ کے احساس لیبر پروگرام کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے اور اس کے علاوہ اکسی اکتر کے وہ میسجز جو آپ کو آئے تھے کہ آپ کی کوائپ کی جانچ پر ٹال کی جا رہی ہے مگر ابھی تک آپ کو کچھ حکومت کی طرف سے کچھ میسجز بھی نہیں آئے ہیں یا آپ کو جو میسج آئے تھے کہ آپ احساس امرجنسی پروگرام کے لیے احل ہیں مگر ابھی تک آپ کو رقم کے اصول کے لیے کوئی بھی ایس ایم ایس موصول نہیں ہوا ہے تو ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے کہ اس ویڈیو کو لائک کرے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ غریب اور لیبر طبقہ اس میں جو ہےنا اپنی ریجسٹریشن کرا سکے اور ساتھ میں بلوالا ایک آن بھی خاما خا کلک کریں تاکہ مستقبل میں اس طرح کی مزید انفارمیوٹیو ویڈیو آپ کو جل سے جل پہن سکے تو سامین کرام اب تک جو کرونا سے پاکستان میں کل متاثرین کی تعداد ہے وہ ہے بیس ازار چورسی یعنی بیس ازار سے اوپر چلے گئی ہے جس میں خیبر بخت انخواہ سے تین ازار ایک سو انتیس متاثرین ہیں پنجاب سے ست ازار چار سو چوران میں ہے صوبہ سن سے ست ازار چی سو پینتاریس ہے اس کے علاوہ صوبہ بلوچستان سے گیارہ سو بہتر ہے اسلام آباد سے تین سو تریان میں ہے گلگت بلتستان سے تین سو چون سٹھ اور ازاد کشمیر سے ستا سٹھ ہے اس کے علاوہ جو مجبوعی جو اموات ہوئی ہے وہ چار سو بہت سٹھ ہے اور اس کے علاوہ جو کرٹیکل ہے یعنی جس کی تشویشناک صورتی حال ہے جس کی صحت کی وہ ہے ایک سو اٹیتیس اس کے علاوہ ڈاکٹر سانیا نشتر نے احساس امرجنسی کیش کی ڈسٹریبیوشن ڈسپرسمنٹ کے حوالے سے بھی معلومات پراہم کی کہ انیس اپریل تک ہم نے اتنے اتنے لوگوں کو یہ پیمنٹ دیتی جس میں ازاد کشمیر تھا بولوچستان گلگت پلتستان آئی سی ٹی یعنی اسلام آباد تھا اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری خیبر پخت انخواہ پنجاب سندھ اور یہ جو انا ٹوٹل ہمارے ساتھ اتنے بینی پیش ریستے اور ٹوٹل بینی پیش ریستے کو اتنی اتنی ایماؤنٹ ملے ہیں اس کے علاوہ اس نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے ساتھ اکسی قطر پہ کتنے اس ایم ایس ہمارے ساتھ کتنے ملینز میں ریسیو ہو گئے اور کتنے ملینز میں یونیک تھے انہوں نے یہ بھی ٹوٹ کیا اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے ساتھ جو اینا کتنی بینی پیش ریز یعنی جن کو جو لوگ ان سے متاثر تھے وہ اس کو یہ پیش ریز مل گئے تو سامین اکرام ابھی کسی قطر کے جو انیس تاریخ کو یہ سلسلہ رکا تھا اور پندرہ دن جن لوگوں کو میسیجز میں آیا تھا کہ آپ کی کوئی کی جانچ پتال کی جا رہی ہے یا آپ کو جائے نا پیسو کے اصول کے لیے اسیم ایس کیا جائے گا اور اس کو ابھی تک اسیم ایس نہیں آیا تھا تو آج کے بعد اس کو اسیم ایس ملنا آٹومیٹک شروع ہو جائیں گے یعنی آج چار تاریخ ہے تو اس کی تین تاریخ کو اس کی جو مدت تھی وہ ختم ہو گئے اس کی جانچ پتال پندرہ دنوں میں ہو گئی ہوگی تو ابھی آپ کو آج سے اسیم ایس آنا شروع ہو جائیں گے مگر آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ جس نمبر سے آپ نے اپنا ان ایسی بھیجا تھا ایک کسی قطر پر اسی نمبر کو میسیج آئے گا نہ کہ آپ میں کے کسی دوسرے نمبر کو آئیں گے ابھی ہم احساس لیبر پروگرام کا طریقہ بھی آپ کو سکھاتے ہیں اور آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ یہ بھی سکھاتے ہیں کہ آپ نے کون کون سے چیزیں کہا کہا پر دینی ہے تو سامین کرام آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا آپ براوزر پر جا کے آپ بھی آپ نے براوزر میں ابھی میں آپ کو دے دوں گا ایک لنک ہے وہ ہمارے ڈسکرپشن بھی موجود ہوگا تو ڈسکرپشن سے بھی آپ جو ہے نا اس پر جا سکتے ہیں اور یا براوزر سے بھی وہ لنک آپ یہاں پر دے کے آپ جا سکتے ہیں مگر آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہ کریں گے تاکہ اگر آپ سکپ کریں گے تو آپ کو جو ہے نا پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے تو جی سامین اکرام آپ نے سب سے پہلے پی ام او ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے یہ جو ہے نا براوزر میں دینا ہے پی ام او ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے جب آپ یہ دے دیں گے تو ابھی آپ کے ساتھ یہ جو پیج اوپن ہو گئی ہے اس میں آپ نے احساس لیور پر کلک کرنا ہے یہاں پر جب آپ احساس لیور پر کلک کر لیتے تو آپ کو دوسری وینڈو اوپن ہو جاتی ہے اور ابھی آپ یہاں پر اپنے کوائب دے سکتے ہیں پرس کریں میں یہاں پر ایک بندے کی جو ہے نا ریجسٹریشن کروانا چاہتا ہوں تو یہ اس کی نائی سی ایک کارڈنگ ٹو جو ڈیٹیل ہے میں اس نے دے دی میں نے دے دی ہے ابھی جو موبائل اپریٹر وہ آپ نے سلیٹ کرنا ہے اس کے علاوہ جو موبائل نمبر ہے وہ آپ نے دینا ہے اور یہ سیکیورٹی کورڈ ہے یہ آپ نے خامخہ دینا ہوگا اس کے بغیر یہ آپ آگے نہیں جا سکتے ٹھیک ہے تو جب آپ یہ دے دیں گے ابھی آپ تصدیق کریں اس پر کلک کریں گے تو ابھی آپ کو ایک جو ہنم میسج آیا ہے سرخ لکائی میں کہ برائے کرم یقیبی بنائے کہ آپ کی تمام ذاتی تفصیلات درست ہیں اور آپ نے کوئی معلومات مشیدہ نہیں رکھی ہے اگر پرہم کردہ معلومات غلط ثابت ہوئی تو آپ کے خیراب قانونی کاروائی کی جائے گی تو اس طرح یہ ہو گیا یہ جو نام وغیرہ سب کچھ اس نے خود بخود اٹھا لئے ابھی آپ یہاں پر آپ کو عجرت یومیا کتنے ملتی تھی یا ماہانہ تو آپ یہاں سے وہ مجھے پرس کریں یومیا مجھے ملتی تھی تو وہ میں یہاں پر سیلیٹ کروں گا یا ماہانہ یہ میں سیلیٹ کروں گا ٹھیک ہے تو یہ آپ یہاں پر دیں اور اپنا پیشہ یہ آپ نے دے دیں گے کہ آپ کا پیشہ کیا تھا استاد یا جو ہے نا جو بھی پیشہ ہو آپ وہ دے دیں استاد الیکٹریشن باورچی بڑائی بکاری بیوٹیشن ہو جام وہ جو ہے نا آپ نے یہاں پر دینا ہے اور بھی اس میں بہت زیادہ خواب کروب خدمتگار درزی دستکاری کارکون دکاندار دوبی دیگر ذاتی کاروبار سپاہی کھوڑیوڑیوڑی کھولی لوڈر لوہار مالی ماہیگیر مزدور تو بس آپ نے اقویس مزدور پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے لئے بہتر ہوگا بس مزدور خامہ خالی کا کریں آپ کی اندازن ماہانہ آبدنن کیا آتی تو آپ منتخب کریں مزدور کی ماہانہ آبدن کیا ہوتی ہے یا ہوتی ہے چودہ زار دیرہ زار پندرہ زار تو وہ آپ نے وہ لکھنی ہے دس ٹو پندرہ زار بس خامہ خالی دس ٹو پندرہ زار لکھے تاکہ آپ کی جو ہے نا وہ درخواست وہ خامہ خالی جس طرح ایک ایسی کتر کی جانچ پڑتان میں چلی گئی تھی اس طرح یہ جانچ پڑتان میں نہ چلی جائے تو یہ آپ نے دس ہزار ٹو پندرہ زار یہ خامہ خالی لکھنی ہے آپ کی ملازمت کی تاریخ کب ختم ہو گئی تو آپ ابھی جو وہ باشور ہو ہوئی تھی سولہ سترہ مارچ سے تقریباً شروع ہوئی تھی تو آپ اٹارہ انیس بیس مارچ اس میں لکھ لیں ٹیک ہے کیونکہ جو حالات خراب ہوئے تھے وہ اٹارہ انیس مارچ کے بعد خراب ہو گئے تھے تو آپ نے یہ بلکہ یا یکم مارچ سے بھی آپ بس ٹیک ہے بہت سے لوگوں نے تو یکم مارچ کا بھی لکھا ہے یکم مارچ بھی آپ لکھ سکتے ہیں مگر یہی اٹارہ انیس بیس مارچ آپ کے لئے بہت زباردست ہے آکیا آپ کسی کے لئے کام کرتے ہیں یا آپ خود برسلی روزگار ہے تو اپنا دیگر یعنی میرا میں کسی کے ساتھ کام کرتا تھا آپ کے مالک ٹیک ادار اجر کمٹی کا کیا نام ہے تو یہ آپ نے لکھنا ہے ہماری جو تینا وہ پرس کرے دین میڈی کوس کے نام سے تھی میں وہ لکھتا اس کے لئے آپ کے مالک ٹیک ادار اجر کمٹی کا موبائل نمبر کیا ہے وہ آپ نے دینا ہے اس کا موبائل اپریٹر وہ بھی آپ نے دینا ہے آپ بھی آپ کا زلہ منتخب کریں جو آپ کا زلہ ہے وہ آپ منتخب کریں اور اس کے علاوہ پرس کریں آپ کا جو ہے نا جو بھی اوران اس طور جس میں سارے کے سارے زلہ اس میں موجود ہیں پاکستان کے سارے زلہ اس میں اس طرح نہیں ہے کہ ایک زلہ ہے دوسرا نہیں ہے تو اس کے بعد آپ کو جب آپ پرز کرے آپ منتخب کریں گے تو آپ کے ساتھ تحصیلیں آ جائیں گی تو وہ بھی آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کی کون سی تحصیلیں ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے اور تصدیق کریں اس کو آپ نے چھک کرنا ہے اور جمع کریں مگر ابھی آپ کے ساتھ یہ آپ کو بتا دیں کہ میں تصدیق کرتا کرتی ہوں کہ میرا تاروخ قریباندان سے ہے اور میری ناظر موجود کو کرونا و باقی باعث ہوتا ہے یہ آپ نے جب آپ نے یہ تصدیق یہ قسم کا حلف ہو گیا تو آپ نے خامخواہ حق دار بندوں کے لیے یہ ریجسٹریشن کرانی ہے اور غیر مستحق لوگ اس میں ریجسٹریشن نہ کرائیں تاکہ مستحقین کو اپنی جو ہے نا وہ حق مل سکے ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر بھی کریں ان غریب مزدوروں کے ساتھ جو کرونا و باقی باعث متاثر ہوئے ہیں اور ان سارے مزدوروں کی ریجسٹریشن خود بخود کرائیں جو آپ یہ ریجسٹریشن خود نہیں کرا سکتے اور اس کے علاوہ چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا تاکہ مستقبل میں اس طرح کی مزید ان پارمیٹیو ویڈیو آپ کو جل سے جل پہن سکے والسلام